دن کے گیارہ بجے ہیں اسلام علیکم یہ ریڈیو پاکستان ہے آصفہ محفوظ سے خبریں سنیئے اہم خبروں کا خلاصہ شنگاہ تعاون تنظیم کے سربراہان حکومت کی کانسل کا 23 اجلاس اسلام آباد میں جاری ہے وزیراعظم نے شنگاہ تعاون تنظیم کے اجلاس کے موقع پر اپنے افتتہی خطاب میں کہا کہ اسی او میں سماجی اقتصادی طرح کی اور علاقائی امن و تحفظ کو بڑھانے کی صلاحیت ہے پاکستان اور چین نے مختلف شعبوں میں دو طرفہ تعاون کو مزید مستحکم بنانے پر اتفاق کیا ہے غزہ پر اسرائیل کے جاری حملوں میں 61 فلسطینی شہید ہو گئے ہیں اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ شنگاہ تعاون تنظیم کے سربراہان حکومت کی کانسل کا 23 اجلاس جنہ کنونشن سنٹر اسلام آباد میں جاری ہے اجلاس میں رکن ممالک کے مندوبین اور مبصر شریک ہے وزیراعظم محمد شہباز شریف اجلاس کی صدارت کر رہے ہیں قیر ملکی مندوبین اجلاس میں شرکت کے لیے اسلام آباد کے جنہ کنونشن پہنچے وزیراعظم شہباز شریف اور نائف وزیراعظم اساقڈار نے مندوبین کا استقبال کیا اس کے بعد شریف قائدین کا گروپ فوٹو بھی بنایا گیا اپنے خطاب میں وزیراعظم نے اس بات پر زور دیا کہ شنگائی تعاون تنظیم سماج اور اقتصادی ترقی اور علاقہ امن و سلامتی کی بھرپور صلاحیت موجود ہے پاکستان اور چین نے دونوں ملکوں کے درمیان دوستی اور تعاون کو مزید مصبوط بنانے پر اتفاق کیا ہے اسلام آباد میں دفتر خارجہ سے جاری پاک چین مشترکہ بیان کے مطابق وزیراعظم محمد شہباز شریف کی دعوت پر عوامی جمہوریہ چین کی سٹیٹ کاؤنسل کے وزیراعظم نیچ شانگ نے روامہ کی چودہ سے پندہ تاریخ تک پاکستان کا سرکاری دورہ کیا فریکین نے واضح کیا کہ بدلتی ہوئی اور ہنگامہ خص دنیا میں جہاں تیزی سے تبدیلی عرونما ہو رہی ہیں پاک چین تذبیراتی تعلقات انتہائی اہمیت کے حامل ہیں اور ان میں رخنا ڈالنے یا کمزور کرنے کی کوئی بھی کوشش ناکامی سے دوچار ہوگی مشترکہ بیان میں کہا گیا کہ پاکستان اور چین نے چین پاکستان اقتصادی رہداری کے اگلے مرحلے کے لیے اپنے عظم کا عیادہ کیا ہے بیان میں کہا گیا کہ پاکستان اور چین نے غزہ میں طویل تنازع اور تیزی سے بگڑتی ہوئی سنگین انسانی صورتحال پر گہری تشویش کا اظہار کیا انہوں نے فلسطینی عوام کے حق خود ارادیت کے لیے اپنی حمایت کا عیادہ کیا جس میں ایک آزاد ریاست فلسطین کے قیام کا حق بھی شامل ہے غزہ پر گزشتہ چوبیس گھنڈے کے دوران اسرائیل کے جاری حملوں میں مزید اکسٹھ فلسطینی شہید ہو گئے ہیں فلسطینی صحت کے حکام کے مطابق غزہ پر گزشتہ سال سات اکتوبر سے جاری اسرائیلی جاریت کے نتیجے میں اب تک شہید فلسطینیوں کی تعداد بیالیس ہزار تین سو سے تجاوز کر گئی ہے خوراک کا آج عالمی دن مرائے جا رہا ہے اس سال دن کا موضوع ہے بہتر زندگی اور بہتر مستقبل کے لیے کھانے کا حق وزیراعظم شہباز شریف نے خوراک کے عالمی دن کے موقع پر اپنے پیغام میں تحفظ خوراک پائیدار ذرات اور لوگوں کی فلاح و بہبود کو یقینی برانے کے لیے حکومت کے عظم کا عیادہ کیا ہے ملتان میں تین میچوں کی سیریز کے دوسرے کرکٹ ایس کے دوسرے روز انگلینڈ کے خلاف پاکستان نے اب سے دوڑی دیر پہلے تک تین سو پانچ رنس بنائے اور اس کے ساتھ کھلاڑی آؤٹ ہوئے تھے انگلینڈ کے سیریز میں ایک صفر سے برتری حاصل ہے اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ ریڈیو ڈاٹ جیو وی ڈاٹ پی کے اور فیس بوک کے لنکھ ڈاڑی پاکستان نیوز اوفیشل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجئے